لاہور جیسے شہر میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں جرائم پیشہ افراد کے باقاعدہ گینکز کام کرتے ہیں چوری، ڈکیتی، حتیٰ کہ قتل بھی ان کے لیے معمولی چیز ہے شہدرہ، جی ٹی روڈ سے لاہور کا داخلی دروازہ پازاروں میں زندگی کا دھارہ معمول کے مطابق رواندوان لیکن گلیوں میں رہتا ہے دہشت کا راج اور مکین انجان خوف میں مبتلا گولی مارنا تو عام سی بات ہے لوگوں کے لیے لوگ چھوٹی سی بات پر انسان کو قتل کر دیتے ہیں انسانیت کی کوئی قتل نہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ملزم کو سزا نہیں ملتی بیگم کورٹ اور جی ٹی روڈ کی آبادیوں میں پانچ بڑے گینگ ہیں جو قتل جیسی سنگین وارداتوں میں ملبس ہیں موت کا کھیل تو کچھ عرصے سے جاری تھا لیکن منظم گروہوں سے پولیس بھی لاعلم تھی ایک قتل کا سراغ لگاتے پولیس کو لیڈ ملی اور ٹوپی گینگ قانون کی گرفت میں آ گیا بال چھوٹے کروا کے اوپر ٹوپیاں ڈال لیں اور اس وجہ سے وہ فیموس ہو گئے جی ٹوپی گینگ ٹوپی گینگ نے کچھ روز قبل مخالف گینگ کے ملک چندی کو قتل کیا اسمان کالا نے دوست کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تو اسے بھی موت کی نیند سلا دیا حمزہ نے سر اٹھایا تو ماہر شیوٹرز کے خوف نے روپوش ہونے پر مجبور کر دیا گرفتار ملزمان قتل کی باردات ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ان کے لیے یہ کوئی کھیل ہو توپی گینگ کی گرفتاری سے جہاں پولیس کو پہلی کامیابی ملی وہی مختلف گینگ کے سرگرم رکن آرزی طور پر انڈرگراؤنڈ بھی ہو گئے رگو گینگ کاشی کالیا اور کالا ڈیکیٹ گینگ کی گرفتاری پولیس کے لیے ابھی بھی ایک بڑا چیلنج ہے جرائم پیشہ گینگ سٹریٹ کرائم میں اضافے کا بھی سبق ہے شہدرہ ٹاؤن میں روزانہ دس سے بارہ رہزنی کی بارداتیں ریپورٹ ہوتی ہیں کیمرمن لیاقت وشیر کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور شہدرہ